بیوریز آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سکیش کے جال میں آنے والی اور بہت ساری بولی وڈ سلیبیریٹیز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ سکیش کے طرف سے ٹارگٹ کی گئی اور اس کے بعد ان کو بہت زیادہ ایکسس کیا گیا ڈائریکٹلی سکیش کے طرف سے تو نہیں لیکن ویا ای میل اور ویا فون کے ذریعے ان کو ایکسس کیا گیا اور ان کو پیسے دینے کی کوشش کریے ان کو سکیش نے بھی اپنے جال میں پسانے کی کوشش کی اگر بات کیجئے یہی پر نورا فتح کی اور جیکلین فرنانڈیس کی تو دونوں کو آپ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اس کیس میں پھسی ہوئی ہیں یہاں پر تین ایسی بولی وڈ سلیبیریٹیز کی جس کو فینز بھی سن کر بہت زیادہ شوق ہیں جس میں سارا علی خان اور جانوی قبور اور بھومی کے نام شامل ہیں اس میں اگر بات کیجئے سارا علی خان کی تو سارا علی خان کو سکیش نے خود مسٹر سورج ریڈی بن کر وٹس اپ پر کال کی اکیس پانچ دوہزار اکیس کو کہا کہ میں آپ کو ایک گفت دینا چاہتا ہوں ایک کار کے گفت دینا چاہتا ہوں از ای فیملی گیسچر اور انہوں نے خود کو سی او مسٹر ایدانی کا جو کہ ایک سی او ہے مسٹر ایدانی کو ان کو کنٹیکٹ کیا لیکن سارا علی خان نے اس کو مکمل طور پر منع کیا اور بار بار منع کرنے کے بعد خیر وہ منع ہو گئے اور سارا علی خان نے کہا کہنا تھا ان کو چوکلیرز دینا چاہتا ہے جس بات پر وہ راضی ہو گئی اور سکیش نے صرف ان کو چوکلیرز کا ڈبا بھیجا جس کے ساتھ انہوں نے فرانک ملر کی ایک ایکسپنسیو واج بھی بھیجی اس کے بعد کیجئے جانوی کپور کی تو جانوی کپور کا کہنا تھا کہ ان کو ایک ان کی وائف کی طرف سے سکیش کی وائف کی طرف سے کنٹیکٹ کیا گیا جنہوں نے اپنے آپ کو ایک نیل آرٹس بتایا اور ساتھ ساتھ ایک سالان چلانے والی کی ایک پنکمل آنر کا نام دیا یعنی کہ لینہ کی طرف سے ان کو کنٹیکٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ ان کی لانچ پر آ سکتی ہیں تو وہاں پر ان کی لانچ پر جب ہو گئی تو ان کو ایک نائنٹین لاکھ پروفیشنل فیز دی گئی اور ساتھ ساتھ ایک بہت زیادہ مہنگا گفٹ بھی دیا گیا یعنی کہ ایک ہینڈ بیک دیا گیا لیکن اگر بات کیجئے یہ پر تیسری بھومی کی تو بھومی کا کہنا تھا کہ ان کی رائٹ ہینڈ یعنی کہ ایرانی نے ان کو کنٹیکٹ کیا اور کہا کہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہے نیوز ایکسپریس پوسٹ کی اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی آفیس میں آئے اور ان کی بہت بڑی فین ہے اس وجہ سے ان کو ایک بہت بڑا پروچیکٹ بھی دینا چاہتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو ایک گاڑی بھی دینا چاہتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو بھومی نے ریجیکٹ کر دیا اس طریقے سے تینوں ہی یعنی کہ سارالی خان بھومی اور جانوی کپور اس مرکمل کیس سے بچ گئیں کیونکہ انہوں تینوں نہیں کوئی بڑی اماؤنٹ یا کوئی انپروفیشنل اماؤنٹ نہیں لی تھی میورز آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا